امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے یہ تمام ڈیٹیلز جاننے کے لئے آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے اس کونٹینٹ کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا اگر آپ اس طرح کیا جوب ریلیٹڈ ویڈیو ٹائم لی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زوبی سلوشنز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا پاکستان بیور آف سٹیسٹکس منسٹری آف پلاننگ دیویلپمنٹ اینڈ سپیشل انیشیٹیف کے انڈر کام کرتا ہے اس دپارٹمنٹ کی جانب سے جوبز آناؤنس کی گئی ہیں اس میں سیریل نمبر ون پر سٹیسٹیکل اسسٹنٹ جس کا بی پی ایس پندرہ ہوگا دو سو ستر آسامی آناؤنس کی گئی ہیں دین اسسٹنٹ جو کہ بی پی ایس پندرہ کی سیٹ ہے اس کی آٹھ آسامی آئیں سٹیانو ٹائپیس بی پی ایس 14 کی 20 آسامی آئیں ڈیٹا انٹریو اپریٹر جس کا بی پی ایس 14 ہوگا ستر آسامیوں کو آناؤنس کیا گیا ہے اس کے بعد مینٹرنس اسسٹنٹ جس کا بی پی ایس 11 ہوگا ایک آسامی آئیں اپر ڈوین ٹلک کی دو آسامی آئیں ٹیکنیکل اسسٹنٹ بی پی ایس 10 کی چار ٹیلی فون آپریٹر بی پی ایس 9 کی نو جوب آناؤنس کی گئی ہیں ٹیکنیکل اسسٹنٹ بی پی ایس نو کی دو اسامیہ ہیں لورڈ وین کلر کے لڈی سی بی پی ایس نو کی دو اسامیہ ویری ٹائپ پیس بی پی ایس آٹ کی دو اسامیہ ہیں درائیور جس کا بی پی ایس چار ہوگا بائیس اسامیہ ناؤس کی گئی ہیں اپریٹر جس کا بی پی ایس تین ہوگا ایک اسامی ہے ڈار کوم اسسٹنٹ بی پی ایس تین کی بھی ایک اسامی ہے ہیڈ جمع دار بی پی ایس تین کی ایک اسامی ہے سینیٹری ورکر بی پی ایس ایک اسامی اور نائب کاسد بی پی ایس ایک کی گیارہ اسامی ہے Then once again سیریل نمبر انیس پر سٹیٹسٹیکل اسسسٹنٹ بی پی ایس پندرہ کی دیس اسامی ہیں اسسٹنٹ بی پی ایس پندرہ کی چار اسامی ہے ستینو ٹائپ پیس بی پی ایس چودہ کی چار اسامی ہے سینسز ٹریننگ اسسسٹنٹ بی پی ایس چودہ کی اکیس اسامی آناونس کی گئی ہیں سیریل نمبر ایک سے سیریل نمبر ساتھائیس تک کتنی بھی جوب سے یہ تمام جوبز پرمنٹ نیچر کی جوب سے اس کے بعد سیریل نمبر اٹھائیس سے لے کے سیریل نمبر بیالیس تک منشن کی جانے والی جوب تمپریری نیچر کی ہیں لیکن یہ کنٹینیو رہیں گی ان تمپریری جوبز میں بھی بی پی ایس ایک سے لے کے بی پی ایس پندرہ تک یہ اسامی آناؤنس کی گئی ہیں ہر اسامی کے ساتھ جیسا کہ نمبر اف پوست میں آپ کو آلڈی بتا چکا ہوں اس کے بعد کوٹا الوکیشن کو بتایا گیا ہے دین ایڈوکیشنل کالفیکیشنز ہے اور لاسٹ کالم میں ایج لیمٹ لکھی گئی ہے تو آپ جس بھی پوست میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے کوٹا ڈیٹیلز کو ایڈوکیشنل کالفیکیشنز کو اور ایج لیمٹ کو دیکھ لینے اور اگر آپ یہ کریٹیریا میٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو آپ نے ان جاؤز میں اپلائی کرنا ہے ان جاؤز میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے پاکستان بیور او سٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ جس کا ایڈریس آپ کی سکین تے بھی شور ہے اس فیب ایڈریس پہ جانا ہے جو کہ www.pbs.gov.p کی ہے یہاں آنے کے بعد آپ نے jobs کے tab میں آ جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے advertisement pdf لکھا گیا ہے یہاں اگر آپ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ advertisement چھو جائے گی اس کو کسی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا گیا ہے ان لائین اپلیکیشن فارم آپ نے اس ان لائین اپلیکیشن فارم پہ click کرنا ہوگا آپ کے پاس یہ اپلیکیشن فارم اس طرح سے open ہو جائے گا سب سے پہلے یہاں سے آپ نے اپنی پوست کا name select کرنا ہے یہاں پہ کلک کیجئے گا اور جس بھی پوسٹ میں آپ پلائی کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے سیریل نمبر وائز اس پوسٹ کو یہاں سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا نیم مینشن کرنا ہوگا اپنا نیم انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنے والد صاحب یا ہزبنڈ کے نیم یہاں پہ مینشن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سی این ایسی نمبر یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے آپ نے دیٹ آف برت کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہ دیٹ آف برت آپ نے کلینڈر کو یوز کرتے ہوئے سیلیکٹ کرنی ہے یہاں سے سب سے پہلے آپ نے ایر کی سیلیکشن کر لینا ہے ایر کی سیلیکشن کے بعد آپ منٹ چوز کیجئے گا اس کے بعد آپ نے ڈے کو سیلیکٹ کر لینا ہے جو بھی آپ کی ایج بنتی ہے اس ایج کو آپ نے کاؤنٹ کر کے یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنے ریلیجن کو سیلیکٹ کر لینا ہے then آپ نے gender کو یہاں سے select کر لینا ہے اگر تو کوئی disability ہے تو یہاں پہ آپ نے click کر کے yes کو choose کرنا ہے otherwise آپ no کو select کر لیجئے گا اگر آپ already government service میں تو یہاں سے آپ نے yes کو choose کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے domicile choose کر لینا ہے domicile choose کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے district of domicile کو write down کر لینا ہے then جس بھی job میں آپ apply کر رہے ہیں advertisement کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے province کا quota بھی یہاں سے select کر لینا ہے اس کے بعد آپ postal address کو یہاں پہ write down کر لیجئے گا then mobile number کو آپ یہاں پہ write down کیجئے گا آپ نے make sure کرنا ہے کہ جو mobile number آپ یہاں پہ write down کرنے وہ کسی دوسرے network پہ converted نہ ہو residence یا landline number ہے تو اس کا number یہاں پہ provide کیجئے گا email address کو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے experience details کو mention کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی post کا name یہاں پہ لکھ لینا ہے جتنے سال کا آپ کے پاس experience ہے number of years کو آپ نے یہاں پہ mention کرنا ہے اگر آپ ایک سے زیادہ experiences کو add کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں آپ نے add پہ click کرتے ہیں one by one experience کو add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی educational details کو enter کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ degree یا certificate کا name لکھنا ہے پہلے میں آپ نے یہ degree یا certificate complete کیا اس کو یہاں پہ لکھ لیجئے گا جو marks آپ نے obtain کیے گا ان کو یہاں پہ لکھئے گا total marks آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے آپ کے marks کی جو percentage ہے اس کو یہاں پہ لکھ لیجئے گا then major subjects آپ نے یہاں پہ mention کرنے ہوگے اسی طرح add پہ click کر کے one by one آپ نے اپنی تمام educational details کو enter کرنا ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی pattern کو use کرتا ہے میں نے اپنی تمام educational details یہاں پہ write down کر لی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے test interview center کو یہاں سے select کرنا ہے اور یہ center آپ نے carefully choose کرنا ہے کیونکہ یہ change نہیں ہو پائے گا then یہ جو capture آپ کے پاس لکھا ہوگا اس کو as it is آپ نے یہاں پہ write down کر لینا ہے یہ تمام details یہاں پہ enter کرنے کے بعد آپ نے preview پہ click کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ step 2 پہ آگئے ہیں step 2 میں جتنی بھی details آپ نے step 1 میں enter کی تھی آپ کے سامنے show گی ان کو آپ نے read out کر لینا ہے اور آپ نے نیچے scroll down کرنا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جس کو آپ amend کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ previous پہ click کرنا ہے آپ step 1 پہ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنی information کو once again enter کر سکتے ہیں اگر آپ کی تمام information ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ submit پہ click کر دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس confirmation آ چکی ہے یہاں پہ لکھا گیا your job application has been submitted successfully and your submission number is 1669 it means کہ ان jobs میں apply کرنے کے جو آپ کی application تھی وہ submit ہو چکی ہے اور آپ کو submission number بھی assign کر دیا گیا ہے اس number کو آپ نے no down کر لینا ہے ابھی جو میں ان jobs میں آپ کو apply کرنے کا online method بتایا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو bps 6 سے لے کے bps 15 تک کی post میں apply کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ جو لوگ bps 1 سے لے کے bps 5 تک کیا سامنے میں apply کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے دوبارہ سے jobs والے tab پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک performa bs1 to bs5 لکھا ہوگا اس پہ click کر دینا ہے اور آپ کے پاس ہے کہ word کی file دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے download کر لینا ہے اور اس کا print out لے لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ performa کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے open ہوگا یہاں جس post میں آپ apply کرنا چاہ رہے ہیں اس کا آپ نے name اور bps کو mention کرنا ہے اسی کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں serial number 1 پہ آپ نے جس post کا name آپ نے اوپر mention کیا اس کا serial number لکھ لینا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے name کو mention کرنا ہے then father's name آپ یہاں پہ لکھئے گا cn ic number کو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے date of birth آپ نے لکھنی اس کے بعد جو آپ کی age بن رہی ہے اس کو لکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ نے color passport size photograph کو لازمی paste کیجئے گا اس کے بعد آپ نے religion کو یہاں پہ لکھنے آپ کی جو بھی gender ہے آپ نے اس کو یہاں پہ check لگا دینا ہے اگر تو disability ہے تو آپ نے یہاں سے yes کو tick کر لینا ہے اگر آپ already government service میں تو آپ نے yes کو choose کرنا ہے otherwise آپ no کو choose کیجئے گا یہاں سے آپ نے اپنے domicile کو select کر لینا ہے serial number 11 پہ آپ نے اپنے domicile کا district mention کرنا ہوگا جس quota میں apply کر رہے ہیں اس quota کو لکھئے گا postal address کو آپ نے یہاں سے choose کر لینا ہے mobile number آپ یہاں پہ لکھئے گا residence phone number کو آپ نے یہاں پہ write down کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس کوئی experience ہے تو اس کا آپ اپنی post کا name یہاں پہ لکھئے گا اور number of years آپ نے یہاں پہ mention کر دینا ہے اسی طرح آپ نے اپنی educational details enter کرنی ہے test center کو آپ نے یہاں سے tick لگاتے ہوئے select کر لینا ہے then آپ نے اپنے یہاں پہ signature کر لینا ہے اور نیچے آپ نے date write down کر لینا ہے جو کہ اینی dates bps1 سے لے کے bps5 تر کی postوں میں apply کریں گے انہوں نے اس form کو جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا اس طرح fill کر لینا ہے تو بھی ان جاؤز میں apply کرنے کے دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے جو لوگ serial number 1 سے serial number 5 تک یہاں سامنے میں apply کریں گے انہوں نے یہ application form اس address الطاف اس ہے admin officer recruitment پاکستان bureau of statistics 21 maw area جین ایون اسلامباد کو بھیجوا دینا ہے ان جاؤز میں apply کرنے کی last rate 10 مارچ 2022 ہے تو آپ نے make sure کرنا ہے اگر تو آپ online apply کریں یا form کی hard copies send کریں آپ نے 10 مارچ 2022 سے پہلے پہلے یہ دونوں procedure complete کرنے نہیں ہوں گے application form چاہے ہو آپ online submit کریں hard copy provide کریں اس کے ساتھ آپ کو کسی قسم کے documents department کو بجھوانے کی ضرورت نہیں ہوگی bps ایک سی لے bps 5 تک کی جو postیں ان کو local basis پہ fill کیا جائے گا سامنباد کا domicile رکھنے والے upper age limit rules 1993 کے accordingly provide کی جائے گی اگر آپ ایک سے زیادہ jobs کے لئے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ online application بھی separate submit کرنی ہے اور اگر آپ bps ایک سے لے bps 5 تک اپلوڈ کر رہے ہیں تو ہر job کے لئے آپ اپنے الیدہ صرف فارم کو fill کرنا ہوگا جو لوگ short list ہوں گے ان کا admission ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ جیسے یہ admission certificates اپلوڈ کیے جائیں گے میں ویڈیو بنا کے once again آپ کو inform بھی کر دوں گا جیتے ہوئے اپنی آج کی سوڈیو میں پاکستان bureau of statistics ادارہ شمار ریاض پاکستان کی جانب سے anounce کی جانوالی 551 vacancies کے حوالے سے انفارم کی ہے میں نے آپ کے بتایا کونسی jobs announce کی گئی ہیں ان jobs میں apply کرنے کے لئے term conditions کیا ہوں اپلائی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس topic کے حوالے سے تمام information آپ کو مل گئی ہوگی لیکن اگر ابھی آپ کے mind میں کوئی question ہے تو آپ comments میں کوشش کروں گا as possible آپ کو reply کر سکھوں once again آپ سے request کروں اس ویڈیو کو like share ضرور کیجئے گا آپ اس